نحمد ہوا نسلی علی رسولِهِ القریم اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے اٹارنی جرنل جناب یایہ بختیار صاحب نے قومی اسمبلی کے اجلاد سن انیس سو چرہتر میں مرزائیوں کے خلیفہ مرزا ناصر سے یہ سوال کیا کہ جب آپ کا عقیدہ ہے کہ آپ کا نبی آپ کا مذہب مسلمانوں سے الگ ہے تو پھر آپ خود کو مسلمان کہوانے اور شاعر اسلامی استعمال کرنے پر بزید کیوں ہیں اس پر مرزا ناصر قادیانی شرمندہ ہوا اور کہا کہ ہماری کوئی چیز الگ نہیں اس پر اٹارنی جنرل پاکستان جناب یایہ بختیار نے قادیانی کتب سے ثبوت دیتے ہوئے قادیانی جماعت کے دوسرے خلیفہ مرزا بشیر الدین کا بیان جو کہ الفضل قادیان تیس جولائی سن انیس سو اکتیس رتھا پڑھ کر سنایا کہ حضرت مسیح معود مرزا قادیانی کے موں سے نکلے ہوئے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے ہیں کہ مرزا غلام آمد قادیانی نے فرمایا یہ غلط ہے کہ دوسرے لوگوں یعنی مسلمانوں سے ہمارا اختلاف صرف وفات مسیح یا چند مثیل میں ہے آپ نے فرمایا اللہ کی ذات رسول قرآن نماز روزہ حج زکاة غرضے کے آپ نے تفسیر سے بتایا کہ ایک ایک چیز میں ہمیں ان مسلمانوں سے اختلاف ہے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے الفضل سن انیس سو ستارہ میں مرزا غلام آمد قادیانی نے فرمایا کہ ان مسلمانوں کا اسلام اور ہے ہمارا اسلام اور ان کا خدا اور ہے اور ہمارا خدا اور ہے ہمارا حج اور ہے اور ان کا حج اور اس طرح ان مسلمانوں سے ہر بات میں اختلاف ہے مرزا غلام آمد اپنی کتاب دعفی البلا صفحہ نمبر گیارہ میں لکھتا ہے کہ سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا روحانی خزین جلد اٹھارا صفحہ نمبر تین سو بیاسی میں مرزا غلام آمد لکھتا ہے خدا تعالیٰ نے مجھ پر زہر کیا ہے کہ ہر شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے اور خدا کے نزدیک قابل معاقضہ ہے جو میرے مخالف ہیں ان کا نام عیسائی، یہودی اور مشرق رکھا گیا ہے اسی طرح نبوت کا دروازہ کھول کر اور خود مرزا قادیانی کا دعوی نبوت کرنا اور اس کے پیراؤں کا مرزا قادیانی کو نبی اور رسول ماننا اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ملت اسلامیہ سے کاٹ کر مرزا غلام آمد کی نبوت میں اپنی الگ امت الگ گروہ بنا دیا ہے جن کا امت محمدیہ کے ساتھ کوئی واسطہ کوئی تلق نہیں ہے جس کی مکمل تفسیر قادیانیت کی حقیقت میں بیان کر دی گئی ہے رابطہ نمبر نوٹ فرما لیں 033-2723-9540 وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمين